السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل ریسی میں اسراء اقبال الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور آپ بھی امید ہے خیر رسی ہوں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی طلبگار تو الحمدللہ صحیح اور اس کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں تو حدیث میں ہمارے لئے جنت کی خزانے کی کیا بتایا گیا کہ ہم کیا پڑھے تو ہم جنت کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں سبسکرائب لایکن Sharing کریں تو بات کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ عبدالللہ سفر میں تھے ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس کے ساتھ تو انہوں نے عبداللہ نے ان کو کہا کیا میں تمہیں ایک خزانے کی خبر نہ دوں تو ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ موسیٰ عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو پڑھا کرو یعنی یہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے ہمارے ادھ کے تو ہم صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرہ آرے ہوتے جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو بہت سے گناہوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اور نیکیوں کی ترغیب ملتی یہاں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالی ہماری قدم خود بخود ہی پڑھا دیتے ہیں تو یہ ہے خوبصورتی کلیگرافی اور اس کا خوبصورت سے پیچھے بس مندر کے آف سلام نے فرمایا تھا کہ جنت کے خزانے میں سے ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو ابو موسیٰ کو کہا تھا اور یہ ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری دونوں میں احادیث موجود ہیں تو میں نے لے لیا تھا بلیک کلیگرافی پہنے آئی میرے پاس کلیگرافی پیپ میں نے اس کو بھوکل پہ دیکھا تو بڑا پیارا لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ شیئر کروں اور اس کی جو فضیلت لا حول ولا قوت الا باللہ کی بھی شیئر شیئر جائے ضرور پڑھیں اور سب کو بتائیں انشاءاللہ اچھے لگے تو لائک شیئر کریں اوکے پھر ملیں گے انشاءاللہ نائم ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی